اسلام کا فلسفہ جہاد اسلام کے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے مومن صرف وہ ہے مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں اور اس میں جانے اور اپنے مال کھپائے تو یہ تو ایمان کا جزوے نازم ہے یہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے لیکن لوگوں نے اصل میں جہاد کو قتال کے ہم معنی قرار دے دیا ہے جہاد کے معنی جنگ حالانکہ قرآن مجید میں جنگ کے لیے دوسری اسطلاح موجود ہے اور وہ قتال ہے یقیداً اللہ کو محبت اپنے ان بندوں سے جو اس کے نعبے جنگ کرتے ہیں قتال کرتے ہیں ایسے کہ جیسے سیسا پلائے ہوئی دیوار ہیں تو جنگ قتال ہے اور جہاد بھی جنگ کے معنی میں استعمال ہو جائے گا لیکن جہاد بہت وسی ہے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں یہ نوٹ کیجئے سب سے پہلی بات میں ارز کروں گا کہ سٹرگل فر ایگزسٹنس جہاد لیل بقا تمام لیونگ جتنے آرگنزمز ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے ایک تصادم کے ساتھ اس سے گزرنا پڑتا ہے جو بھی ذرائع ہیں جو بھی حیات بخش چیزیں ہیں ان پر جو ہے مقابلہ ہوتا ہے آپ زیادہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی اور جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ سٹرگل جو ہوتی ہے ان کے مابین اس سے آپ کہیں گے سٹرگل فر ایگزسٹنس یہ بھی ایک جہاد ہے بندہ مومن جب یہ جہاد کرتا ہے تو وہ اللہ کی شریعت کے مطابق کرتا ہے حلال ذریعے سے کماتا ہے حرام سے نہیں کماتا حلال سے اپنی ضرورات ضروریات پوری کرتا ہے حرام سے نہیں کرتا یہ بھی جہاد ہے اس سے آگے انسانی سطح پر جو جہاد آتا ہے وہ میں سب سے بیسک ہے جہاد حقوق کے لیے سٹرگل تو گیٹس دیر رائٹس اور اس میں خاص طور پر آزادی کا حصول سیلف ڈیٹرمنیشن کا حصول خود اختیاری کا حصول یہ جو ہے سٹرگل فریڈم سٹرگل یہ سب نے کی ہے ان دوں نے بھی کی ہے مسلمانوں نے بھی کی ہے یورپینز نے بھی کی ہے امریکنز نے برطانیہ سے نجات پانے کے لیے جنگ لڑی تھی یہ سب کے سر لوگ جو ہے جنگ کرتے رہے ہیں جہاد کرتے رہے ہیں تو مسلمان بھی جہاد کرتا ہے مسلمانوں نے افغانستان میں روسی فوج کا مقابلہ کر کے اور اسے وہاں سے واپس جانے پر مجبور کرنے میں جہاد کیا ہے لیکن یہ جہاد کیا تھا سٹرگل فر ایگزسٹنس جہاد فی سبیلی الہرنیت اس سے اوپر ہے جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس کے بھی تین لیول ہیں سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کے اسے اللہ کا مطیب بنانا اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ کا جہاد ہے حضور سے پوچھا کہ ایو جہاد افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ سب سے افضل جہاد کونسا ہے تو آپ نے جواب اور ارشاد فرمایا انتو جاہدہ نفس کا فی طاعت اللہ سب سے آلہ اور سب سے عظیم رتمے والا جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اور اسے اللہ کا مطیب بنا ہے اسی طرح ماحول جو ہے وہ آپ کو ایک خاص سمت میں لے کے جانا چاہتا ہے جیسے کہ ایک موم ہوتا ہے وہ آپ کو ایک خاص سمت میں دھکیلتا ہے تو ایک معاشرہ بگڑا ہوا ہے وہ آپ کو بگاڑ کی طرف لے کر جائے گا مرائیوں کی طرف لے کر جائے گا اس کا مقابلہ کرنا یہ بھی جہاد ہے آپ اپنے باہول سے جہاد کریں جیسے کہ ایک آگے آئے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ زبانہ بات و نسازت تو بات زبانہ بساس اور ایک یہ کہ نہیں زبانہ بات و نسازت تو بات زبانہ ستیز زبانہ اگر تمہارے ساتھ ہمہنگی نہیں کر رہا ہے تو اس سے جنگ کرو تم اپنے موقع پر ڈٹے رہو اور اپنے راستے پر چلو اس سے اوپر کا جہاد ہے غلط نظریات کے خلاف جہاد دائر بات ہے دنیا میں گمراک اور فلسفے بھی ہیں بڑے گمراک اور مذاہب بھی ہیں ان کی علمبردار بھی ہیں ایک فکر ہے مغرب کا فکر ہے اس وقت جو میٹریلیسٹک ہے اس میں دین کا اور مذہب کا روحانیت کا معاملہ اس میں سے خارج ہو چکا ہے تو اب یہ جو ہے اس غلط نظریات کو اور غلط فکر کو غلط فلسفوں کو غلط مذاہب کو ان کی تردید کرنا یہ بھی جہاد ہے اس میں وقت لگے گا میدت لگے گی سب سے پہلے آپ کو سیکھنا ہوگا کہ بٹنے رسل کیا کہتا ہے اور فلان جو ہے سارسلے نے کیا کہا ہے اور فلان کا فلسفہ کیا ہے افلاتون کا کیا ہے اور ان میں حق کیا ہے باطل کتنا ہے اب اس کی بنفیہ آپ کر سکیں گے اسی طرح مذاہب کا متعلق کریں گے یہ سب جہاد ہے اس میں وقت بھی لگنا ہے جان بھی لگ رہی ہے صلاحیت بھی لگ رہی ہے راتوں کو جاگنا پڑھ رہا ہے پہلے صلاحیت حاصل کر دی ہے اور پھر اسے استعمال کرتا ہے سب سے ٹاپ موسٹ ہے پھر اللہ کے نظام کو قائم کرتا ہے دین کا ایک پورا نظام نظام زندگی دین اسی کا نام ہے دین الحق لیو سہرہو عالدین کنلہی حضور کے بارے میں فرمایا گیا تین دفعہ قرآن مجید میں کہ ہم نے انہیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے دین حق کو غالب کریں اس دین حق کو غالب کرنے کے لیے جنہوں جہد جو ہے اس میں ظاہر بات ہے پہلے دعویٰ بھی ہوگی سب کچھ ہوگا پھر جو لوگ قبول کرنے کے ان کی تربیت ہوگی انہیں تیار کیا جائے گا پھر ایک جماعت وجود بھی آئے گی حضب اللہ وہ باطل نظام کے خلاف جہاد کرے گی اور اس لیول پر جہاد میں قتال بھی شامل ہو سکتا ہے اس سے پہلے کا سارا جہاد جو ہے اس میں لڑائی کا جنگ کا ہتھیار کے استعمال کا کوئی محاملہ نہیں ہے لیکن اس نیور پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیب اب میں نظر آتا ہے کہ آپ نے تیرہ سال تو وہ تیاری کی ہے پہلے دعوت دی ہے تولیغ کی ہے جو آگئے جنہوں نے قبول کر دیا ان کی تربیت کی ہے انہیں آرگنائز کیا ہے لیکن پھر اس جمعیت کو لے کر باطل نظام کے خلاف آپ نے تلوار اٹھائی ہے آج کل یہ ہے کہ اس تلوار اٹھانے کا بدل جو ہے ایک تجویز ہو گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عوامی ایک تحریک جس کو ایک مضبوط جماعت لے کر چل رہی ہو تو وہ ایک پر عمل تحریک ارتجاجی تحریک کے ذریعے سے ایجیٹیشن کے ذریعے سے وہ نظام کو بدل سکتی اس کی بہت سے مثالیں آج دنیا میں آ رہی ہیں تو اس لیے اس سطح پر بھی جنگ ہی واحد ذریعہ نہیں ہے لیکن اس سطح پر جنگ ہو سکتی ہے اور وہ جنگ جائز ہوگی اور وہ جہاد سی سمیلیلہ ہوگی لیکن وہ اس تمام پروسس سے گزر کر ہوگی ایسے ہی نہیں یہ تمام پروسس اور اس کے بنازل جو ہے اس کے جو لیولز ہیں ان سے گزر کر ہوگی اور اس کا بھی بدل ایک موجود ہے اور وہ ہے ایک عوامی ایک پر عمر عوامی تحریک کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں ون سائیڈ وار کہ انسان باہر نکال آئے ظاہر بات ہے کہ کہیں بھی اگر آپ نے سیویل نیس و مینینز کی تو آپ پر گوریاں چلے گی اپنی جانے دینے کو تیار ہوں کسی اور کے جان نہ لیں تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ایک عمکاری شکل ہے لیکن بہرحال یہ ہے جہاد کا وہ کونسپٹ اور قرآن نے اس جہاد کو ایمان کا جزوے لا ینفق قرار دیا ہے اور اس جہاد کے بغیر قرآن انسان کے فلاح اور کامیابی اور اخروی نجات کی زمانت نہیں دیتا چنانچہ سورہ صف میں کہا گیا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو حل ادلکم علا تجارت ان تنجیکم من حسابین علیم اے عبان والوں کیا ہم تواری رہنمائی کریں اس کاروبار کی طرف جو تمہیں درجناک عذاب سے یعنی جہنم کے عذاب سے چھٹکارہ دے دے تو امنون اب اللہ و رسولہی عبان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر یہ دلی ایمان ہوگا قلبی عبان یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو اگر یہ نہیں کروگے تو پھر اس دردناک عذاب سے چھٹکانے کی کوئی زمانت ہماری طرف سے نہیں ہے اور اسی صورت میں پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس جہاد کا ولن ترین مقام کونسا ہے وہ قتال ہے جب نقل جان ہاتھ پر رکھ کر ہتینی پر رکھ کر انسان میدان میں آتا ہے جناتے اسی صورت میں وہ آیت بھی ہے اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جہاد قتال کرتے جنگ کرتے ہیں اپنی جان کو ہتینی پر رکھ کر جان کا رزق لے کر میدان میں آ کر باطل کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں یہ گویا کہ سب سے ملد بندے لیں کو اس کی روی جاندی دیگر profitable آپ روی جوائے آگشون آپ لانی جوتب موسیقی